اور اب بات بربادی کی باڑھ کی بیہار میں ایک ہفتے سے ہو رہی بارش نے بربادی کی باڑھ لا دی ہے بیہار میں باڑھ کی ہر خبر ہر تصویر ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن سب سے پہلے آئیے آپ کو نیوز روم لے کر چلتے ہیں جیورتی کے پاس بربادی کی باڑھ سے جڑی بڑی باتوں کے لیے جیہاں شکریہ نیہاں تو اپنے درشکوں کو بتاتے ہیں کہ بیہار میں باڑھ کا کہہر کہاں کہاں سب سے زیادہ برپا ہے یہ وہ علاقے ہیں یہ وہ زلے ہیں جو سب سے زیادہ پرہاویت ہوا ہیں اس کے علاوہ پشمی چمپارن پوروی چمپارن دربھنگا اور سیتا منی بھی باڑھ سے پرہاویت ہوا ہے بیہار کے نوزلے باڑھ سے بری طرح سے پرہاویت ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گھر چھوڑنے کو مجبور ہو چکے ہیں اور بیہار میں اس سال 76.7 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور اس سال سامانے سے جو بارش ہے وہ گیارہ پرتیشت زیادہ ہوئی ہے اور یہ اسی وجہ سے دقیقت کافی زیادہ بڑھ گئی ہے انڈی آر ایف کی دس ٹیمیں لگاتار بیہار میں راحت اور بچاف کا کام کر رہی ہیں ابھی اور ٹیموں کو بھیجا جا رہا ہے بیہار کے 38 زلوں میں سے 28 زلے بار سمبھاوت زلے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں ایک ہفتے سے بھاری بارش ہو رہی ہے لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں بارش نے کہر برپایا ہے اگلے تین دن بیہار میں بھاری بارش کے آشنگ کا موسم بھی بھاگنے جتائی ہے یعنی کہ تین دن اور بھاری رہنے والی ہیں بیہار پر نیپال میں بھی ہو رہی بارش سے بیہار پر سیدھا اثر پڑ رہا ہے چونکہ جو ندی وہاں سے آتی ہے وہاں سے پانی بیہار کی طرف آ رہا ہے نیپال نے دھائی لاکھ یو سے یعنی کی ستر لاکھ لیٹر پانی چھوڑا ہے جس سے بیہار واسیوں کی دقت کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں ندیاں اوفان پر آ گئی ہیں جو آسپا سٹے علاقے ہیں وہاں پانی بھر گیا ہے دیش میں اس سال بار سے پانسو ارتیس لوگوں کی نیہا موت ہو چکی ہے یہ جو آنکڑا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے دیش کے ارتیس لاکھ سے زیادہ لوگ بار سے پربھاوت ہیں تو بیہار کے علاوہ کئی اور آج جہے ہیں جو بارگی چپیٹ میں ہے لیکن دقت بیہار کے لیے کافی زیادہ کیونکہ آنے والے تین دنوں میں بھاری بارش کی جہتاونی موسم ویبھاک کی طرف سے نیہا شکریہ آپ کا جوتی تو بیہار کے ایسے نوزلیں ہیں جہاں پر دس لاکھ لوگ پربھاوت ہوئے ہیں ایک لاکھ لوگوں کو اس بار کی وجہ سے پلائن کرنا بڑا ہے بیہار کا پورنیا زیلا بھی بار سے پربھاوت ہے پورنیا سے کشنگنج کے راستے پر اوراپول کا علاقہ پانی میں پوری طرح ڈوب چکا ہے لوگ گھر چھوڑ کر جانے کو مجبور ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اب دو مہنے تک وہ لوگ ناشنل ہائیوے پر ہی رہیں گے بار ہر سال آتی ہے لیکن سرکار کوئی انتظام نہیں کرتی دیکھیں ای بی پی نیو سمبات داتا اٹھکار شرسنگی جے رپورٹ اس وقت ہم پورنیا سے کشنگنج کے راستے پر ہیں یہ بھورا پول کا علاقہ ہے مہم پیان کی تصویریں دکھا ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں کی بارش کے بعد لگاتار پورا سیمانچل کا علاقہ بیہار میں لگاتار بارش کی چپیٹ میں ہے بار کے حالات ہو گیا تصویریں دیکھیں جہاں تک نظر جا رہی ہے صرف پانی نظر آ رہا ہے لوگ اس پانی کے بیچ رہنے کو اور اسی پانی کے بیچ آنے جانے کو مجبور ہم آپ کو سڑک کے دوسرے طرح کی تصویریں دکھائیں حالانکہ یہ جو NS31 ہے یہ رات میں پانی میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا صبح پانی نکلا ہے جس کے بعد لوگ اب اپنے گھروں سے سامان نکال رہے ہیں یہ تصویریں ہیں سڑک کے بلکل دوسری طرف یہ آپ دیکھیں تصویریں گھر ڈوب چکے ہیں یہ پوال کے سارے گھر ہیں جس پہ لگتار پچھلے قریب 72 گھنٹوں کی بارش کے بعد بار سے حالات سیمانچل کے علاقے میں آ چکے ہیں اب دیکھیں تصویریں دیکھیں لوگ اپنے گھروں کے اندر پانی جا چکا ہے لوگوں کا سامان ڈوب چکا ہے لوگ گھروں سے سامان نکال رہے ہیں ہم کشنگنج ابھی تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلیں گے جہاں پر حالات اور بھی زیادہ برے ہیں یہ تصویریں دیکھیں لوگ بارتی سے لے کے کھانا بنانے کا سامان ہر چیز باہر نکال رہے ہیں چاہے کوسی ندی ہو چاہے گنگا ندی ہو یا تمام وہ ندیاں جو سیمانچل کے علاقے سے بہتی ہیں سب اوفان پر ہیں اس وقت 72 گھنٹوں کی بارش اور نیپال سے پانی چھوڑے جانے کے بعد لگتار بار سے حالات یہ بتائیے کتنی دیر سے ایسا حالات ہیں یہ سارے تین بجے بھور سے پانی گھٹنا ہو رہا ہے پانی تو اسے ہلانکہ یہ گھرہ بجے دین سے بہر رہا تھا لیکن تین بجے کے بعد یہ نے ادھیک پانی بھرنے لگا سب کا پانی گھر میں گھر میں گھر میں گھوشنے لگا اور سب ہی سی انہیں انتہ ہو گیا جو ہم کدھر جائیں گے کدھر جائیں گے کیا کریں گے سب کو یہ ایسی طرح سے سوچنے لگا یہ جو گھر میں پانی جائے یہ کل گیا ہے کس سے پہلے سے یہ رات میں گھرہ بجے رات میں اور تین بجے بھور سے یعنی پانی ادھیک ہو گیا سب کا گھر ہو گیا یہ کبھی جنے لگا اور سمانو من سب کو نکالنے لگا یہ بتائیے کہ ابھی سڑک پر بھی پانی تھا تو ابھی کم ہوا ہے کی بڑھا ہے پانی بڑھ رہا ہے ابھی یہ بتائیے کہ اب پورا گھر ڈوب چکا ہے آپ کہاں جائیں گے آپ ابھی روڈ پہ رہیں گے کیا امید ہے کتے دن میں پانی کم ہوگا ابھی دو مہینے لگ جائیں گے دو مہینے دو مہینے آپ لوگ کہاں رہے ہیں ہر سال کا یہی ہوتا ہے دو سال آپ اس این اچ پہ رہیں گے دو مہینے آپ کتنے سال سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ یہ یہاں پہ ہم لوگ پورونا بیٹا میں تھا بھی نیا بیٹا میں جو آیا ہے یہ پانچ سال سے دیکھ رہے ہیں پانچ سال سے لگا تھا سرکار کی اور سے کوئی مدد نہیں کی جائے تو سرکار کی اور سے کوئی مدد نہیں کی جاری ہے بڑھ کے حالات ہر سال کی تصویر یہی ہے سرکار جاگتی نہیں ہے دو مہینے ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ این اچ پر جو کی جوکھم بھرا ہے رہنے کو مجبور ہوں گے ہمارے سہیوگی اجیتیواری کے ساتھ اتکرش کمار سنگھ ابی پی نیوز پورنیا تو پورنیا سے ابی پی نیوز سمبھا آتا اتکرش سنگھ کی آپ یہ ریپورٹ دیکھ رہے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ بیہار سرکار کے جل سنسادھن منتری راجیو رنجو نورف لالن سنگھ پون لائن پر جڑ گئے ہیں میرا پہلا سوال سر آپ سے اسی ریپورٹ پر جو ہم نے دکھائی پورنیا کی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑھ ہر سال آتی ہے ایسے میں وہ دو مہینے این اچ پر رہنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں پر سرکار ان کے لیے کچھ نہیں کرتی دیکھیں بار کی بات جو آپ کر رہی ہیں وہ بار کا تو دو پروبہ ہوتا ہے ایک تو سبندھ کے باہر جو لوگ رہتے ہیں اور ایک ستبندھ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں پر ساتھ کے دینوں میں جو لوگ ستبندھ کے اندر اور ندی کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو تو ہر سال پرابلم بھیلنا ہی پڑتا ہے اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے توکہ ندی میں پانی بڑھے گا اور ان کے گھر میں پانی گھوچے گا اور ستبندھ کے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ آج ہی کوشی کے ستبندھ کے باہر جو لوگ ہیں پانی میں ہے گندک میں کہیں بھی کوئی جو ستبندھ کے باہر ہے نہیں ہے لیکن کوشی علاقے میں بھی سکول کے علاقے میں جو گاؤں ندی کے اندر بسا ہوا ہے اس گاؤں میں تو پانی ہے ہی پانی بڑھے گا پانی کو کوئی روک سکتا نہیں ہے کیونکہ پانی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے یہ ٹھیک بات کہی آپ نے راجیو رنجن جی کہ نیپال میں جو حالات ہے اس سے دیکھتے ہوئے باڑ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن باڑ کے بعد بچاو کا کام تو آپ کے نیانترن میں ہے آخر لوگ کیوں اپنی سرکار سے پوچھ رہے ہیں پونڈیا میں کہ وہ دو مہینے تک ناشنل ہائیوے پر رہنے کو مجبور ہیں سر آپ ہی کے لوگ ہیں وہ بچاو کے بارے میں آپ کو میں ایک آز آز ہوں کہ کوشی میں تراشتی ہوا تھا اور سائے دنیا کا سب سے بڑا تراشتی ہوا تھا اور کوشی میں جو بچاو اور راہت کار جو ہوا تھا وہ پورے دنیا میں ایک ادھارن بنا تھا اور مکھ منتری جی نے پورے جو رانچ کیے گوث ہے اس کو کھول دیا تھا اور یہ کہا تھا اور ان کا یہ فشت ماننا ہے کہ راج کیے گوث میں سب سے پہلا آدھکار آفتہ پیڑکوں کا ہے تو اس لیے آفتہ جو پیڑک ہوتے ہیں سر کوشی کے بارے میں سب جانتے ہیں وہ پرچارک بھی ہوا تھا میڈیا میں مجھے بس سنگشپ میں یہ بتائی ہے سر جو لوگ باڑ میں فسے ہیں بیہار کی جنتہ اگر وہ آپ کو ابھی اس وقت سن رہی ہے آپ انہیں کیا بھروسہ دیں گے جو پانی میں ڈوب کر رہنے کو مجبور ہیں انہیں کیا بھروسہ دیں گے سنگشپ میں جانتے ہیں پرنیا میں تو کم پرنیا کا ایک بائشی کا علاقہ ہے جہاں پر باڑ کا پانی گھتا ہے اس کے علاوہ راجیو رنجن جی کیونکہ آپ منتری ہیں میں آپ سے ایک جانکاری چاہوں گی اپنے درشکوں کے لیے نیپال سے کتنا پانی چھوڑا گیا ہے اس بارے میں کوئی جانکاری ہے نیپال سے جو تشتہ براچ ہے وہ تشتہ براچ سے پٹاس سچار کشک پانی چھوڑا جیا پرچوں اور اس کے علاوہ بیرات نگر کے علاقے میں پیچھلے 72 گھنٹے میں چار سو پچھتر میلی میٹر باریش ہوئی اور چار سو پچھتر میلی میٹر باریش صرف نیپال میں ہوئی اور لگ بھگ دو سو میلی میٹر باریش جو بیہار کا پوروستر کا علاقہ ہے وہاں ہوئی اب یہ 700 میلی میٹر باریش جو ہے وہ کئی ندیاں ہیں نیپال کی جو کھنکئی ہیں پرمان ہیں یہ ساری ندیاں جو نکلتی ہیں وہ پورے دور پر بھر کے نکلی اور وہ ساری ندیاں ملتی ہیں مہانندہ میں اور مہانندہ ندی کا جلستہ اچانک بڑ گیا جس سے کارن کی سنگن ساروہ بھی پانی گزا چلی راجی رنجنجے ہم یہی امید کریں گے کیونکہ نیپال سے کافی زیادہ پانی چھوڑا گیا ہے ندیاں اوفان پر ہیں جو لوگ پھسے ہوئے ہیں بارڈ میں انہیں آپ کی سرکار پوری مدد دے گی شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے دس ٹی میں آپ کو بتا دیں انٹی آر ایف کی رہت بچاوکے کام میں لگی ہیں اور مکہ منتری نتیش کمار آج ہروای ہوای سربیکشن کریں گے نیپال کے بارڈ سے پر بھاویت علاقوں کا یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے